ویسے بیٹر تو یہ ہے کہ رد ہونے سے جلدی پرکشا ہو جائے گی اور ریزلٹ بھی جلدی آ جائے گا کیونکہ نئی سرکار اس کو پھر اول جنہیں نہیں دے گی تو مطلب سرکار نے یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ جو پیپر لیک میں جن میں اف آئی آر ہو گئی ہے وہ پرکشاں رد ہو جائیں گی اور ان کی جگہ دوارہ پرکشاں ہو گی اور جن جن میں اف آئی آر ہوئی ہے وہ تو اب بھول جائیے کیونکہ وہ تو شاید ردی ہو جائیں گے ایگزیکٹ شب دیئے تھا کہ جن پرکشاں کی انکوائری چل رہی ہے ویجلنس کی ان کا دوارہ پرکشاں لوگ سیوہ آئیوگ لے گا اور دو ہزار پدوں کے لیے دس دن کے بھیتر یہ ویگیاپن جاری ہوگا یہ کہا انہوں نے تبھی تو نئی بھرتیاں شروع ہو رہی ہے جو اگلے دس دن میں نئی بھرتیاں ہمارچل پردیس پبلکس سرگیشنشن شروع کر رہا دو ہزار نئی پد بھرنے کی بھرتیوں کی ایڈوٹیجمنٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ہے نئی بھرتیاں جو پچھلے سوڈی نیٹ سیلیکشن میں بورڈ میں جو پیپر لیک ہوئے ہیں اور جو پیپر لیک کئی جگہ کچھ جگہ ایسا بھی آیا ہے کہ کچھ جگہ پیپر ٹھیک ہے کچھ جگہ لیک صرف لیمٹیڈ تک ہے تو اس میں ہم پیپر ریزلٹ دیکھلے کرنے کے بارے میں بھی ویچار کر رہے ہیں لیکن آٹھ سو سترہ میں جو ایک طرح سے چین ہے وہ مل گئی ہے جو منی چین ہے وہ مل گئی ہے جو پیپر لیک کا جو پورا ریکٹ تھا اس کے ساتھ تو اس میں ایک الگ سے فیار ہو رہی ہے گرائنگ ماسٹر میں ہو گئی ہے جیو اے آئی ٹی ایک اور تھا اس میں ہو گئی ہے ایک اور پوسٹ کوڈ ہے اس میں ہو گئی ہے تو آنے والے دنوں میں اس میں کوئی فرم ڈیسزن راجہ سرکار کی طرف سے بھی آپ کے سامنے آ جائے گا اور اس کے بعد یہ پتہ لگے گا کہ اس میں پورے معاملے میں آگے کیا کرنا ہے